اسلام علیکم دوستو دوستو جیسے میں نے گزشتہ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں بلی کے متعلق ایک اور ویڈیو آپ کے لئے ضرور لے کر آوں گا تو آج پیش خدمت ہے آپ کے لئے ایک اور ویڈیو جس میں میں آپ کو دنیا بھر میں پائی جانے والی خوبصورت ترین بلیوں اور نیا بلیوں کے بارے میں بتاؤں گا نمبر ایک پر ہے سونگ سکیر دوستو گلابی رنگ کی یہ بلی آپ کو ساری دنیا میں سب سے زیادہ نوکھی لگے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے جسم پر کوئی بال بھی نہیں ہوتا یہ ایک ہیرلیس کیٹ ہے یہاں تک کہ اس کی موچھے بھی موجود نہیں ہوتی دوستو اس کی سکین آپ کو کسی بڑے انسان کی سکین کی طرح لگتی ہے جب آپ کو اس کو پہلی مرتبہ دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شاید بہت سکینی اور لاغر بلی ہے لیکن حقیقتاً انیس سے اکتر میں جب رشیہ کے اندر سب سے زیادہ فسٹ ٹراؤس کرائی گیا تب سے لے کر اب تک یہ بلیاں اسی نسل سے پیدا ہو رہی ہیں دوستو یہ بہت زیادہ سوفٹ ہوتی ہے اور بہت ہی فریڈلی ہوتی ہے یہ باقی کیٹ کی طرح جم کا رہنے والی بلی ہے اگر اس کی شپیسی سے کوئی دوسری کیٹ ملی بھی ہو تو یہ اس کے بھی ساتھ رہ لیتی ہیں اتنی زیادہ خوبصورت ہونے کی وجہ سے یہ بہت ہی ایکسپنسیو ہے نمبر دو پر ہے فلوس کیٹ دوستو یہ چھوٹی سی بلی گولمٹول بلی ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہی آپ کو بہت مزانہ شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اس بلی کی لک بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے یہ دیکھتے ہی آپ کو اس سے پیار ہو جاتا ہے لیکن دوستو اس کے عشق کے مبتلا ہونے سے پہلے یہ جان لیجئے گا کہ یہ بہت ہی خطرناک بلی ہے اس کے جبڑے اور دانت بہت ہی طاقتور ہوتے ہیں یہ انسانوں اور دوسرے جانونوں کو بھی نقصان پوچھا سکتی ہے یہ جنگلی طبیعت کی بلی ہے اور غصے میں رہتی ہے یعنی یہ انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے لہذا وہ لوگ جن کا اپنا بھی ٹیمپر شوٹ ہے وہ اس سے دور رہیں دوستو اس سے بہت ہی کم لوگ پالتے ہیں خاص صور پر وہ لوگ جنہیں جنگلی بلیاں بہت ہی پسند ہوں یا پھر وہ لوگ جنہیں ایسی بلیاں پسند ہوں جن کے ساتھ وہ کھیل سکیں دوستو یہ ایسی بلی ہے جو آپ کے بچوں کے قریب بلکل بھی رکھنے کے قابل نہیں ہے کیونکہ یہ آپ کے بچوں کو نقصان پوچھا سکتی ہے نمبر تین پر ہے اسی لوک ہے دوستو اس کو دیکھتے ہی آپ کے ذہن میں فوری طور پر یہ بات آئے گی کہ یہ تو چیتے کی طرح دکھتی ہے لیکن دوستو اس بلی میں چیتی کی بہت ہی زیادہ خصوصیت نہیں پائی جاتی جیسا کہ چیتہ بہت ہی زیادہ ہانفول ہوتا ہے بہت ہی غصے میں رہتا ہے اور ایک ہی حملے میں شکار کر لیتا ہے لیکن دوستو یہ اسی لوکیٹ بہت ہی فرنڈلی ہوتی ہے اس کی چمڑی بلکل ٹائگر جیسی ہوتی ہے اس لئے اسے بہت سے زیادہ لوگ روائل کیٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں دوستو یہ کیٹ بہت ہی زیادہ لائل ہوتی ہے اور اپنی وفاداری کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے بہت سے ہموالی کے اندر اس بلی کو ہزاروں ڈالر کے اندر فرکت کیا جاتا ہے یہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے گھر چیزوں کو بھی خراب نہیں کرتی بلکہ اس کو آپ جہاں بٹھا دیں یہ وہاں سکون سے بیٹی رہتی ہے اسے ایز اے پیٹ بھی رکھا جاتا ہے اور پریفر بھی کیا جاتا ہے دوستو کیا آپ اپنے پاس اسیلو کیٹ کو رکھنا چاہیں گے کومنٹ سیکشن میں مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا نمبر چار پڑا ہے دوستو تھائی لینڈ سے تعلق رکھنے والی اس بلی کا پورے کا پورا رنگ بلکہ سفید ہوتا ہے یہ انتہائی خوبصورت بیوٹی فول ہوتی ہے اس کی خوبصورتی کے وجہ سے اس کے کلر کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھیں بھی بہت خوبصورت ہوتی ہیں لیکن اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بہت سی بلیوں کی آنکھیں بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں تو پھر اس بلی کے اندر کونسی انوکھی بات ہے دوستو انوکھی چیز یہ ہے کہ اس بلی کے دونوں آنکھوں کا رنگ ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے یعنی کہ اگر اس کی ایک آنکھ براؤن کلر کی ہے تو ہو سکتا ہے اس کی دوسری آنکھ بلو کلر کی ہو اگر ریڈ ہو تو شاید دوسری بلیک ہو دوستو اسی طرح کا معاملہ ہے اکثر انسانوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے نمبر پانچ پر ہے منسین کیٹ دوستو دکھنے میں یہ جتنی خوبصورت لگ رہی ہے یہ واقعی ہی اتنی خوبصورت ہے دوستو یہ انتہائی کیوٹ بلی ہے جو کہ یونائٹڈ سٹیٹ آف امریکہ سے تعلق رکھتی ہے یہ یونائٹڈ سٹیٹ آف امریکہ کی ایک بہت ہی خوبصورت اور نیا بلی ہے اس کے پاؤں بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ انتہائی کیوٹ لگتی ہے دوستو اسے بہت سارے بچے اور بے پناہ محبت کرتے ہیں اسے کیٹس پیٹ بھی کہا جاتا ہے دوستو اس کے لیٹل کیوٹ چھوٹے چھوٹے پاؤں اسے اپنے اندر بڑے بڑے پنجے بھی نہیں رکھتی یہ انتہائی لورنگ ہوتی ہے اس لئے بچے اس کے ساتھ رہنب سند بھی کرتے ہیں